لگتال خبروں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کابا فیوجن، سنٹیاغو کینین کالیج، فیصل گے فور لاؤس آنجلے سٹی اٹورنی اور میامی وائس نے اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی بی گروبر کے ساتھ میں ہوں بجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹ لائنز وزیراعظم عمران خان نے آج حکمران اتحاق کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا جس میں بلکی منظوری کی حکمت حملی اور اپوزیشن کی ممکنہ احتجاز سے نمٹنے پر مشاربت ہوگی نیشنل الیکٹر پاور ریگویزیر تھوٹی نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں چار روپے تیس پیزے کا اضافہ کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے انڈی ایم اے کو سانے ہماری کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وزیراعظم اجلاس بلا کر ذمہ داروں کا تائین کرے وزیراعظم عمران خان نے اسلامباد حدازگی اور موٹر وی ریپ کیس کی پیروی پر ریپورٹ طلب کرتے ہوئے وزارت قانون کو روزانہ فالو اپ کر کے کیسز پنتکہ انجام تک پہنچانے کی ہدایت کر دی ہے اس عدالت دہشتگردی عدالت نے جوہر ٹاؤن بمدھما کا کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے چار مجرمان کو نو نو بار سزائے موت دینے کا حکم دے دیا بھارت میں سولہ سالہ ذہنی معذور لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ راجستان کے ذلع الور میں پیش آیا سعودی عرب میں خاتون کے ہاں ایک ساتھ پانچ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے غیر ملکی خبر ایساہ دارے کی ریپورٹ کے مطابق سعودی شہر تبوک کی ریائشی خاتون کے ہاں پانچ بچوں کی ولادت کنگ سلمان مریٹری اسپتال میں ہوئی ہے آنمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرول مزید مہنگی ہونے کا خچہ ہو گیا ہے مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ سے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول 150 روپے فی لیٹر ہونے کا خچہ ہے برطانوی محققی نے وائرس سے بچاؤں کے لیے سماجی دوری اور فیس ماس موستر ترین تدابیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی ہوا میں شامل ہو کر لوگوں کو 20 منٹ میں بیمار کرنے کے 90 فیصد صلاحیت ختم ہو جاتی ہے معروف ادھاکار ایمن خان نے شو بس کی خواتین کے رشتہ زباز میں منسلک ہونے کے حوالے سے اظہار خیال کیا وائس آور مین نامی ویب شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے سوالات کے مختلف سیکمنٹس پر اپنے جواب دیئے ان دنوں سوشل میڈیا پر پاکستانی ادھاکارہ سنہ جاویز کی مشابہ خاتون کے چرچے ہیں انسٹرگرام پر سنہ جاویز سے مشابہ رکھنے والی خاتون کی تصویر کو ادھاکارہ کے ہمراہ شیئر کرتے ہوئے دونوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں پیغام رسانی کے لیے سب سے بڑے پلیٹفارم ووٹس ایپ پر ایسے آپشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے جس کے تحت ایپ کھولے بغیر پیغامات سنے جا سکیں گے کرونا کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے بھارتے کرکٹ بورٹ آئی پیل کے حوالے سے پلین بھی بنا رہا ہے مصر میں دو تیز رفتار ٹرینوں کے درمیان انتہائی خطرناک انداس میں دورتے ہوئے گھوڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہونے لگی ہیٹنز اپنے ملاحظہ کی اب چلتے ہیں تفصیلات کی جانب Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award. Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Kaba Fusion is a Ethiopian Kaba Fusion has 31st.com for almost a while in the home of Fatiha. Kaba Fusion has 31st.com for more information. Kaba Fusion is a Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-F-H. چنائی چھڑی دا یار چنائی چھڑی دا یار ہجے اللہ والی تار ہجے مرشد والی تار میں نے رشک نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے میں نے رشک نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے کھامنے ہوگے یار سے نجھ نہ پہندا اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہے در ایک بار تو اعتبار پھر دیکھ تماشا یاری کا شامل کرتے ہیں باتستان سے کچھ ہم خبریں زامنی مالیاتی بل منظور کرانے کے لیے وزیراعظم عمران خان متحرک ہیں قومی اسمبلی ادلاس سے پہلے وزیراعظم نے حکمران اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا ادلاس بلایا تھا ادلاس میں بلکی منظوری کی حکمتیں عملی اور اپوزیشن کے ممکنہ احتجاز سے نمٹنے پر مشاورت کی گئی تھی پارٹی قیادت کی جانب سے تمام ارکان کو دو پہر دو بجے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کے ہدایت کر دی گئی تھی وزیراعظم عمران خان خود بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے یاد ہے کہ حکومت اتحادیوں کو بھی رضا مند کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے ایم کیم چند ترمیم کے ساتھ حمایت پر تیار ہیں جبکہ قاوف لیک اور جی ٹی اے بھی سمنی بجٹ کی حمایت کریں گے پیچھ آئے کے نراز ارکان کو بھی منع لیا گیا ہے جبکہ اپوزیشن کے دس سے پندہ ارکان بھی بلکی منظوری کے بعد اسمبلی میں موجود نہیں ہوں گے نیپرہ کی جانب سے جاری علامے میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ نومبر کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا گیا ہے نیپرہ علامے کے مطابق اضافی وصولیاں جنوری کے بلوں میں کی جائیں گی تاہم اضافہ کا اطلاع کے الیکٹرک اور لائف لائن ساری فین پر نہیں ہوگا سیانے ہماری کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے لیے دائے درقواز پر سمات چیز جسس سلام آباد ہائی کورٹ جسس آتھر منولا نے کی ہے ماری کے رہائشی حماد عباسی نے دانے ششرا کے عباسی ایڈوکیٹ کے ذریعے درقواز دائے کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ساتھ جنوری کو مری گیا جب ٹول پلازر سے سیاہ مری جا رہے تھے تو کسی نے ان کو نہیں روکا اور نہ ہی خچے سے آگاہ کیا چیف جسس آتھر منولا نے ریمارکز بھی ہے کہ یہ تو سیاہ ہر سال اسی طرح مری جاتے ہیں عدالت نے ڈپٹی آٹورنی جنرل سید طیف شاہ کو روستم پر بلائیا اور انہیں ڈی ایم اے سے متعلقہ قابلین پڑھنے کی عدالت کا کہنا تھا کہ اگر اس ڈیسٹک کے لیے کوئی مینجمنٹ پلان نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا اتنی بڑی بوڈی میں سارے متعلقہ لوگ موجود ہیں اپوزیشن بھی ہے کیا اتنی بڑی بوڈی کی کبھی بھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ماونی خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے سماجی رافتے کی ویب سائیٹ شیوٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے سلامبات حیراز کی کیس اور موٹر وی ریپ کیس کی پیروی پر رپورٹ طلب کر لی ہے اور وزارت قانون کو ہدایت کر دی ہے کہ روزانہ فالو آب کر کے کیس کو منتقہ اندرام تک پہنچایا جائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شہریوں کی حقوق کا تحافظ حکومت کا اولین فرض ہے ریاستت ہر صورت ان کیسز کی پیروی کر کے مزمان کو سخت سزا دلائیں گے شہباز گل نے کہا کہ موٹر وی ریپ کیس میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے اپیل چودہ فروری کو عدالت میں سنی جا رہی ہے بیانک جلائن کے اناثر اعتدال پسند معاشرے اور انصاف کے نظام کیلئے چیلنج ہے یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے عثمان مرزا کیس کی خود پیروی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ قاتون کو برہنہ کرنے کی ناقابل تدریج ویڈیو بطور ثبوت موجود ہے ایسے عمل کرنے والے کو کانون کے مطابق سزا ملی چاہیے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے جوہر ٹاؤن بھم دھماکے کی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے چار مجرموں کو نو نو بار پھانسی کی سزا سنا دی ہے بھم دھماکے کے پیچھے بھارتی ایجنسی رو اور افغان انڈی ایس کا ہاتھ تھا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشت حسین بھٹا نے کورٹ لکپا جیل میں اس کیس کا فیصلہ سنایا عدالت نے جوہر ٹاؤن دھماکے میں ملوث چار مرجموں پیٹر پول اید گل خان زیا اللہ اور سجاد کو سزا موت دی ہے عدالت نے خاتون مجرمہ آئیشہ گل کو پانس سال قید کی سزا سنائی ہے عدالت نے مختلف دفاعات میں مرجمان کو قید جنمانے اور دیت کی ادائیگی کا حکم بھی سنایا ہے پروسیکیوٹر عبدالعوف وٹو نے مرجمان کے خلاف گواہن پیش کیے پروسیکیوشن کے چھپن گواہن نے مجرموں کو خلاف بیانات کلم بن کروائے ہیں نظر داتے ہیں آدمی منظر نامے پر مرجمان نے سولہ سال کی لڑکی کو پہلے اجتماعی زیادیدی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد تیز دھال آلے سے اس کے جسم کے نازک حصوں میں ڈال کر اسے پل پر پھیک کے فرار ہو گئے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ زیادیدی کا نشانہ بننے والی لڑکی ذہنی معذور ہے جو تشویشناک حالت میں پل کے پاس سے ملی ہے جس کے بعد اسے فوری طبیعی امداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا بھارتی میڈیا کی مطابق متاثر لڑکی کے جسم کے حساس حصوں میں آئینی چیزیں ڈالنے سے اس کے جسم کے اندرونی آزا کو شدید نقصان پہنچا ہے ڈاکٹرز کا بتانا ہے کہ خون نہ رکنے کی وجہ سے لڑکی کا فوری آپریشن کیا گیا جس کے بعد اس کی حالت قطرے سے باہر ہے پولیس کا کہنا ہے کہ باقی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور سی 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 وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کے لئے کوشش کی جا رہی ہیں ایک نظر کمیونٹی نیوز پر شہر طبو کی رہائشی خاتون کے ہاں پانچ بچوں کی ولادت کنگ سلمان میلٹری اسپتال میں ہوئی ہے ریپورٹ کی مطابق خاتون کے ہاں آخری ولادت بارہ سال پہلے ہوئی تھی اور پانچ بچوں کی ولادت کے بعد خاتون سمیت تمام بچے خیریہ سے ہیں نظر دالتے ہیں تجارتی دنیا کے اچھے لگ پر آدمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول ایک سو پچاس روپے فی لیٹر ہونے کا خدشہ ہے اور مارکٹنگ زلائے کا کہنا ہے کہ سولہ جنوری سے پیٹرولیم قیمتیں چھ روپے لیٹر تک بڑھنے کا امکان ہے جس پہ پیٹرول پانچ روپے فی لیٹر اور ڈیزر چھ روپے فی لیٹر تک جانے کا تمخینا ہے شامل کرتے ہیں اس حیث سے مطالق اچھ اہم خبریں برطانے کی بسٹر یونیورسٹی کے ایرو سیویل ریسرٹ سینٹر میں ہونے والے تحقیق میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جہاں ہوا کی نکاسی کا نظام ناقص ہو وہاں موجود افراد کو ویرز اراد سے بہت زیادہ خطر لاحق ہو سکتا ہے بسورت دیگر ہوا میں شامل ہوتے ہی کرونا ویرس کی 90 فیصد صلاحیت قتم ہو جاتی ہے ریپورٹ کی مطابق یونیورسٹی مہرین نے انکشاف کیا ہے کہ وائرز زرادہ نمی اور کاربن ڈائی اکسائٹ والے محول یا پھیپڑوں سے نکلنے کے بعد تیزی سے پانی سے محروم ہو کر خوشک ہو جاتے ہیں مگر ان زرادہ کے خوشک ہونے کی رفتار کا انحصار ایڈ گرٹ کی ہوا میں موجود نمی پر ہوتا ہے کیونکہ اگر ہوا خوشک ہو تو وائرز 20 منٹ سے قبل ہی لوگوں کو بیمار کرنے کے 90 فیصد صلاحیت کو کھو چکا ہوتا ہے مہرین نے واضح کیا ہے کہ جہاں سماجی دوری اختیار کرنا ممکن نہ ہو وہاں فیلس ماس کا لازمی استعمال کیا جائے کیونکہ یہ دونوں طریقے سے وائرز سے بٹنے کے لیے انتہائی بہترین ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہوا کی ناکاسے کا نظام بھی وائرز کی شدت کو کم کرنے میں کانامت ثابت ہوتا ہے شامل کرتے ہیں شو بس و انٹرٹیمنی کی دنیا کا احوال پروگرام کی ایک سیکمنٹ میں ادھاکارہ سے محضبان مہدادکار وجہت رعوف نے سوال کیا کہ کیا تمام ادھاکاروں کو جلدی شادی کر لینے چاہیے کیونکہ لڑکوں کی تعداد کم ہو رہی ہے جواب میں ایمن نے ہستے ہوئے کہا کہ جی ہاں جب وقت ہو تو شادی کر لینے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ شادی کرنے میں بہت زیادہ وقت لگا دیں گے تو پھر آپ کی شادی نہیں ہوگی ایمن نے بغیر نام لیے انڈسٹری کی غیر شادی شدہ ادھاکاروں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں کتنی ساری ادھاکار ہیں جن کی شادیاں اب تک نہیں ہوئی ہیں محضبان نے سوال کیا کہ اگر آپ کے شوہر منیب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو کیا کریں گی اس پر ایمن نے جواب دیا کہ اس کی ہی پسطول سے اسے گولی مار دوں گی ساتھ ہی اس لڑکی کو بھی مار دوں گی ایمن خان نے پروگرام کے دوران وزیر داخلہ شیخ رشید کی حصے مزاق کی تعلیف کی ساتھ ہی ایک اور سوال پر انہوں نے ادھاکار فیروز خان اور ادھاکار سجل علی کو مشورہ دیا کہ دونوں ادھاکار دوسروں سے ملاقات کیا کریں وہ بہت کم دیگر ادھاکاروں سے ملتے ہیں شیخ کی گئی تصویر دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سنہ اور ان سے مشابہ خاتون میں کافی مماسط پائی جاتی ہے اور خاتون کا ہسنے کا انداز بلکل سنہ جاویج جیسا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق خاتون کا نام تحریم ہے اور سنہ جاویج بھی ان سے ملاقات کر چکی ہیں انسٹرگرام پر سنہ جاویج سے مشابہ جکنے والی خاتون کی تصویر کو ادھاکارہ کے ہمراہ شیئر کرتے ہوئے دونوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئے دیکھتے ہیں سوشل سائٹ پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کی ریپورٹ کے مطابق واتس اپ پر آپ کو طویل پیغامات سننے کیلئے اپ کھولنی یا کھولے رکھنی پڑتی ہے اب انٹرفیس سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی یوں واتس اپ ساریفین کیلئے بیکگراؤن میں بھی آڈیو پیغامات چلتے رہیں گے ممکنہ اپشن سے ساریفین اب پس منظر پر پیغامات سن سکیں گے اس طرح انہیں دیگر اپشن کو استعمال کرنے کی سہولت میں حصہ لہے گی جیسے وہ کسی دوسرے دوستوں کو پیغام سننے کے ساتھ چیٹ بھی کر سکتے ہیں واتس اپ استعمال کرنے والے وقت بچا کر دیگر دوستوں کے پیغامات اور تصویر کو بھی دیکھ سکیں گے شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ آم خبریں بارتی اخبار انڈین ایکسپریس میں شائر ایک رپورٹ کے مطابق اگر اپریزتہ کرونا کے کیسز میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو آئی پیل پندرہ کا انقاض جنوبی آفریقہ یا سری لنکا میں کیا جا سکتا ہے بھارت میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے آئی پیل کے آخری دو سیزن یو اے ای میں منقض کیے گئے جہاں آئی پیل دوہزار اکیس کا پہلا ہاں بھارت میں کھیلا گیا سیزن کا دوسرا باقی یو اے ای میں کھیلا گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کا انقاض بھی بھارت میں ہونا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے یو اے ای کو بھی ورلڈ کپ کا محضبان بنا دیا گیا شامل کرتے ہیں دنیا بھائی سے کچھ دلچسپ اور منفریت خبریں گھوڑوں کی دور یا تیز رفتار ٹرینیں بھاگتے کئی بار دیکھا ہوگا لیکن اب دیکھیں دو چلتی ٹرینوں کے درمیان دورتا کھوڑا جس نے ٹرین میں سوار افراد کے بھی ڈراؤنٹے کھڑے کر دیئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرین اپنی منزل کی جانب روا دوا ہے اس سے دوران دوسرے ٹیک پر مقالف سمس سے ٹرین آتی دکھائی دیتی ہے دونوں ٹرینیں ایک دوسرے کے مقالف سمس میں بھاگتی ہوئی قریب آتی ہیں تو منظر میں ایک سفید گھوڑا نظر آتا ہے جو تیز افتار اس سے ٹرینوں کے درمیان دور رہا ہے گھوڑے کو اس طرح ٹرینوں کے درمیان دور کر کئی مسافروں کے چیخیں نکل جاتی ہیں لیکن قسمت سے گھوڑا حاصل سے محفوظ رہتا ہے ویڈیو میں آگے چل کر یہ منظر سامنے آتا ہے کہ مقالف سمس سے آنے والی ٹرین کی گزر جانے کے بعد گھوڑا اسی ٹریک پر بغیر رکیٹ دورنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ لاموں میں ہی منظر آم سے غائب جاتا ہے آپ کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لئے دیکھتے رہے گی OPTV GLOBAL سنتیاغو کینین کالیج کا اہم اعلان پاکستانی طالب علموں کے لئے خوش خبری پاکستان میں گھر بیٹھے عالی تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنیسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت دو سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے آن لائن پڑھنے والے طلبہ پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے سنتیاغو کینین کالیج امریکہ میں داخلوں کی زمانت دیتا ہے سنتیاغو کینین کالیج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لئے آپ کے خوابوں کی تعمیر عالی مستقبل کی تعمیر آج ہی داخلے کے لئے مندرجہ زیر نمبرز پر رابطہ کیجئے